اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر مون امید کرتا ہوں آپ سب خیر کیسے ہوں گے دوستو اینیمل ٹریٹمنٹ کے چینل بار آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر پر سٹومک پورڈر جو ہے میدی کا پورڈر میدی کو بوسٹ کرنے والا جس سے جانور زیادہ سے زیادہ چارہ کھاتا ہے وہ آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں اور اس میں کون 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 سی چیزیں ملائی جاتی ہیں اور وہ کتنے ان کی مقدار ہے اور وہ کیسے تیار کرنا ہے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کرنیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو بہت سائنے مل سکیں اور زیادہ سے زیادہ انفرمیشن اکٹھی کر سکیں اور اپنے جانوروں کا زیادہ بہتر طریقے سے کھال کر سکیں دوستو آئیے اب ہمیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوستو سٹومک پوڈر سٹومک پوڈر ایک ایسی چیز ہے جو مسالہ ہے مسالہ ڈائپ یہ اب اپنے جانوروں کو ڈیلی بیسس پہ یا تین چار دن بعد یا ہفتے میں ایک دفعہ دینے سے جانوروں کا میدہ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اور میدہ بوسٹ ہوتا رہتا ہے جس سے جانور زیادہ سے زیادہ خوراقہ حضم کر لیتا ہے اور جانور زیادہ سے زیادہ چارہ کھاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کونسی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں اس میں کیا کیا ملایا جاتا ہے آربون کے مقدار کتنی ہوتی ہیں اس میں ٹوٹل گیارہ چیزیں ہیں گیارہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پنسار سٹوٹ سے ایزیلی مل جاتی ہیں وہ پنسار سٹوٹ سے لا گئے اسی سے وہ اسی سے مکس کروا کے اسی سے گرینڈ کروا کے آپ یہ تیار کروا سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر رکھیں اور اپنے جانوروں کو کھلائیں انشاءاللہ بہت ہی اچھے ریزرڈ ملتے ہیں اس سے دودھ کی پروڈکشن زیادہ چھپتے جب جانور زیادہ چارہ کھائے گا تو دودھ کی پروڈکشن آٹومیٹکلی بڑھے گی چلیئے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا شامل ہے دوستو پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر اس میں اجوائن ہے اجوائن آپ نے لینے ہے سو گرام میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ سکرین پر بھی ٹرائی کروں گا کہ آپ کو نظر آجائے اجوائن سو گرام سونف جو ہے وہ بھی آپ نے سو گرام لینے ہیں اس کے نمک سیاہ نمک سیاہ جاہا ہے وہ ڈیڑھ سو گرام ہونا چاہیے اس کے بعد نمک سفید جو ہے نمک سفید وہ دو سو گرام ہونا چاہیے سوے لینے ہیں آپ نے تقریباً پندرہ بیس گرام لے لیں آپ چرائتہ چرائتہ ملتا ہے پنسار شور سے پچیس گرام وہ لینا ہے علائچی کلاں جو بڑی علائچی ہوتی ہے وہ اپنے بیس گرام لینے ہیں علائچی خورد دیس گرام ہونی چاہیے اور جو کچلہ ہے وہ بیس گرام ہونا چاہیے دسوے نمبر پر میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا سو گرام ہو اور تمہ خوشک ہو اور وہ بھی سو گرام ہو دوستو یہ گیارہ چیزیں آپ نے ایک کٹھی کروا لینے ہیں کٹھی کروا کے آپ نے اس کو گرانڈ کروانا ہے اس کو باریک کروانا ہے چاہے تو آپ اپنے گھر کر سکتے ہیں تو گھر کروانے ہیں ورنہ جس پنسار شور سے آپ یہ چیزیں خریدیں گے اس پنسار شور سے آپ ایسی لئے یہ چیزیں گرانڈ بھی کروا سکتے ہیں ان کو یا چاہے تو باریک باریک کروانے چاہے ساری چیزیں ایک دفعہ کٹھی گرانڈ کروا لیں کٹھی گرینڈ کروا کے یہ تقریباً آپ کے پاس جو ہے ایک کلو کا امیزہ تیار ہو جائے گا ایک کلو کا جو مسالہ جائے نہ تیار ہو جائے گا اس کو آپ چائے تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں پانچ کلو دس کلو اپنے جانوروں کی تعداد کے لحاظ سے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ چیزیں لے کے ان کو اسی طرح گرینڈ کروا کے اسی طرح بھی ساری چیزیں مکس کر دینی آپس میں مکس کر دینی یہ آپ کا خوشک مسالہ بن جائے گا تو یہ آپ نے دینا کیسے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہوں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بڑے جانور ہیں گائے بینس وغیرہ ہیں ان میں ڈیٹھ سو گرام جو ہے بڑے جانوروں کو گھڑ میں ملا کر دینا چاہیے اور جو بیڑ بکری ہے ان کو آپ نے تیس گرام ہر دوسرے دن تیسرے دن بعد دینا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک تو جانور کو قبض نہیں ہوتی دوسرا جانور زیادہ سے زیادہ چارہ کھاتا ہے تیسرا جانور جتنا چارہ بھی کھا لے وہ جلدی حضم ہو جاتا ہے اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جانور کی دودھ کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے پانچوں فائدہ اس کا یہ ہے کہ جانور کے دودھ میں بعض دفعہ جو سمیل لاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جانور کے موں سے سمیل لاتی ہے جیسا کہ میدے کی خرابی کی وجہ سے یا اس طرح تو وہ بھی سمیل ختم ہو جاتی اور چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے ساتھ ماہ کے وہ جانور جو ہے جگالی بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے اپنے خوراک کو بہت اچھے طریقے حضم کرتا ہے دوستو یہ تو چاند ایک فائدہ میں نے آپ کو گنایا ہے اس کے اب پتہ نہیں ماشاءاللہ کتنے ہی فائدے ہیں تو یہ آپ چیزیں خرید لیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ دیں گی بہت ہی جیسی چیزیں ہیں انشاءاللہ ایسیلی مل سکتی ہیں آپ ان کو تیار کروائے اور اپنے جانوروں کو دے انشاءاللہ بہت ہی مفید آپ کو فائدہ ملے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے کوئی بھی ایسی بات کرنی ہو یا کوئی مشورہ کرنا ہو یا اس بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ نکچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ اپنے کومنٹ میں پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے جواب دیا جائے گا تینکیو فر واشنگ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ